بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ایک دفعہ سلطان عبدالعزیز تحجد کی نماز کے وقت بستر سے اٹھے تو آپ نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد تحجد کی نماز پڑھی تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد چند لمحے گزرے کے سلطان عبدالعزیز کا دل بہت بچینی سے دھڑکنے لگا سلطان عبدالعزیز بہت پریشان ہو گیا کہ آخر صبح و صبح دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہونے کی وجہ کیا ہے سلطان عبدالعزیز نے اپنے سپائیوں کو اپنے پاس بھولایا اور کہا جا کر محل کے ارد گرد معلوم کرو کوئی کسی مشکل میں تو نہیں سپاہی گئے اور چند لمحوں کے بعد واپس آئے اور کہا حضور کسی جگہ کوئی مسئلہ نہیں کچھ لوگ چین کی نیند سو رہے ہیں تو کچھ لوگ تحجد کی نماز پڑھنے میں مصروف ہیں لیکن پھر بھی سلطان عبدالعزیز کا دل تیزی سے دھڑکتا رہا اتنے میں صبح کی نماز کا وقت ہوا سلطان عبدالعزیز نے صبح کی نماز ادا کی اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے کے بعد صبح صبح ناشتہ کیے بغیر اپنے گھوڑے پر سوار ہوا اور اپنی سلطنت کی سیرتفری کرنے کے لیے نکل پڑا سلطان کا دل نہیں مان رہا تھا کہ بغیر کسی وجہ کے میرے دل کی دھڑکن کی نفتار کیوں تیز ہو رہی ہے چلتے چلتے سلطان عبدالعزیز کا گزر ایک جوپڑی کے پاس سے ہوا تو سلطان عبدالعزیز نے دیکھا کہ خستہ حال جوپڑی میں ایک بڑیا تھٹک تھٹک کر بستر پر لیٹی ہوئی ہے جب سلطان عبدالعزیز نے اس بڑیا کی حالت کو دیکھا اور اس کی جوپڑی کی حالت کو دیکھا تو سلطان عبدالعزیز کو اسی وقت پتا چل گیا کہ مجھے پہلے ہی معلوم ہو گیا تھا کہ میری ریایہ میں کوئی مشکل میں ہے اس لیے میرے دل کی دھڑکن کی رفتار تیز ہو گئی تھی دوستو اکثر لوگ پوچھتے ہیں کہ آخر سلطان عبدالعزیز کون تھا کس ملک پر اس کی حکومت تھی اور اس نے کس طرح اپنی سلطنت کو قائم رکھا تو آپ کو آج کی اس ویڈیو میں سلطان عبدالعزیز کے بارے میں تھوڑا سا بتاتے چلیں سلطان عبدالعزیز اول سلطنت عثمانیہ کے بتیس میں سلطان تھے جنہوں نے پچیس جون اٹھارہ سو اکسٹھ سے تیس مئی اٹھارہ سو چھتر تک انان اقتدار سبالی محمود ثانی کے سب زادے تھے وہ اٹھارہ سو اکسٹھ میں اپنے بھائی عبدالحمید اول کے بعد سلطانی پر برازمان ہوئے سلطان عبدالعزیز کا شمار سلطنت عثمانیہ کے چھتیس بہادر سلطانوں میں ہوتا ہے اور سلطان عبدالعزیز کا شمار سلطنت عثمانیہ کے ان سلطانوں میں ہوتا ہے جو تمام سلطانوں سے سب سے زیادہ طاقتور اور بہادر تھے تو یہ تھا سلطان عبدالعزیز کا مختصر سا تعرف تو پھر اپنے موضوع کی طرف واپس آتے ہیں سلطان عبدالعزیز نے اسی وقت سپائیوں کو حکم دیا کہ اس بوڑی عورت کو محل کے خاص کمرے میں لے جاؤ اور اس کو گرم اشروع پلائے جائے تاکہ اس بوڑی عورت کی سردی کم ہو جائے اور معلوم کرنے پر پتا چلا کہ اس بوڑی عورت کا ایک نوجوان بیٹا چاند دن پہلے کسی حادثے میں مر گیا تھا اور اس بوڑی عورت کی دیکھ بھال کرنے کے لیے اس دنیا میں کوئی نہیں رہا اس لیے یہ بوڑی عورت ساری رات سردی میں تھٹکتی رہتی ہے سلطان عبدالعزیز نے اس بوڑی عورت کو محل میں بھیجوانے کے بعد تھوڑی دیر سیر کرنے کے لیے چلا گیا اتنے میں دوپہر کا وقت ہو گیا تو سلطان عبدالعزیز کا گزر بازار سے ہوا تو سلطان نے ایک دوسرا عجیب منظر دیکھا بازار میں صبح صبح بہت حجوم لگا ہوا تھا اور دور سے ایسا لگ رہا تھا کہ کچھ لوگ کسی معاملے پر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں اور کچھ لوگ ان کے اس معاملے کو ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں سلطان عبدالعزیز چونکہ اپنے سپائیوں کو محل میں بھیج چکا تھا لہٰذا سلطان اپنے گھوڑے پر اکیلا سوار تھا آپ کے ساتھ کوئی اور سپاہی موجود نہیں تھا سلطان عبدالعزیز نے ایک عام آدمی کا بیس بدلہ ہوا تھا لہٰذا سلطان عبدالعزیز اس حجوم کے قریب گیا تو معلوم کرنے پر پتا چلا کہ دو نوجوان ایک طرف اور دوسری طرف ایک بڑا بزرگ سونے کے سکوں کے معاملے پر آپس میں جھگڑا کر رہے ہیں جب سلطان عبدالعزیز نے دور سے کھڑے ہو کر ان دونوں کی باتیں سونی تو ایسا لگ رہا تھا کہ یہ دونوں سچے ہیں اور ان میں سے کوئی جھوٹ نہیں بول رہا لہٰذا سلطان کے بدلے ہوئے بھیس کے باوجود سلطان کو بازار کی حفاظت پر معمور کماندار پہچان چکا تھا لہٰذا وہ آپ کے پاس آیا اور کہا حضور اگر آپ کہیں تو ان کو آپ کی عدالت میں حاضر کیا جائے تاکہ آپ ہی ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں سلطان عبدالعزیز نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا تم ان کو لے کر میری عدالت میں حاضر ہو جاؤ میں ان کے دلائل سننے کے بعد ان کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلہ کروں گا سلطان عبدالعزیز اپنے گھوڑے پر سوار محل کی طرف روانہ ہو گئے وقت گزرتا رہا زہر کی نماز کے بعد سلطان عبدالعزیز کو ایک سپاہی نے آ کر خبر دی حضور فلاں کمانڈر تین آدمیوں کو پکڑ کر آپ کی عدالت میں لائے ہیں اور اس کے ساتھ بازار کے تمام تاجر بھی موجود ہیں سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ ان کو عدالت میں حاضر کیا جائے چند لمحوں کے بعد سلطان عبدالعزیز خود عدالت میں تشریف لے آئے سلطان اپنی نشست پر تشریف فرما تھے ایک طرف کٹہرے میں دو بھائی موجود تھے جو کے شکل سے تاجر معلوم ہوتے تھے تو دوسری طرف ایک پچاس سالہ بزرگ کٹہرے میں کھڑا تھا جو شکل سے بھیکاری لگ رہا تھا سلطان عبدالعزیز نے سب سے پہلے بڑے بزرگ سے کہا بابا جی آپ بتائیں کہ آخر مسئلہ کیا ہے تو اس نے کہا سلطان معظم میں چھوٹے چھوٹے بازاروں میں بھیک مانگتا ہوں اور میری ایک بیوی جو کہ اس وقت ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہے میں اس کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہوں اور تقریبا مجھے اس بازار میں بھیک مانگتے ہوئے دو سال کا عرصہ گزر گیا ہے جب میں نے حکیم صاحب کی بتائی ہوئی رقم علاج کے لیے اکٹھی کر لی تو میں نے ایک بھٹارے والے کے پاس جا کر کھانا کھانے کے لیے اس کو کہا تو اسی وقت میں نے اپنا تھیلا جس میں میں نے ایک ہزار سونے کے سکھے تھیلے میں رکھے ہوئے تھے میں نے سامنے اپنی میز پر رکھ دیئے میں کھانا کھانے میں مصروف ہوا پتہ ہی نہیں چلا کہ اسی وقت یہ دو نوجوان تاجر جو کہ اسی بازار میں تصاب کا کام کرتے ہیں یہ بھی اسی بھٹارے والے کے پاس ایک ہی میز پر آ کر بیٹھ گئے اور ان کے پاس بھی میرے تھیلے جیسا ایک ہی شکل کا تھیلہ تھا انہوں نے وہ تھیلہ میرے ساتھ میز پر رکھ دیا اور مجھ سے کھانا کھانے سے پہلے یہ میز سے اٹھنے لگے تو انہوں نے کہا کہ جو تھیلہ میرے پاس تھا وہ میرا ہے اور انہوں نے زبردستی میرے تھیلے پر جس میں ایک ہزار سونے کے سکے موجود تھے ان پر قبضہ کر لیا سلطان محضب یہ رقم میں نے بڑی مشکلوں سے لوگوں کے تھڑے اور گالیاں کھا کر نہائیت تقلیف سے اکٹھی کی اور جب میری بیوی کے علاج کرانے کا وقت آیا تو یہ دونوں نوجوان انہوں نے میری رقم پر زبردستی قبضہ کر لیا یہ سنکر سلطان عبدالعزیز کو بہت غصہ آیا کہ یہ نوجوان ہٹے کٹے ہو کر ایک بڑے بزرگ کی کمائی پر زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ سلطان بھی نہیں جانتا تھا کہ اس کے پیچھے آخر حقیقت کیا ہے ان دونوں میں سے کون سچ بول رہا ہے اور کون جھوٹ بول رہا ہے پھر دوسری طرف سلطان عبدالعزیز نے ان دونوں تاجروں سے پوچھا کہ بتاؤ تم کون ہو اور یہ سکے جس کا مالک فقیر ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے کیا یہ تمہارے ہیں یا پھر تم نے زبردستی قبضہ کرنے کی کوشش کی تو انہوں نے کہا سلطان معظم ہم فلسطین کے ایک شہر میں رہتے ہیں وہاں کے حالات بہت زیادہ خراب ہو گئے بے روزگاری اب فاقوں میں بدلنے لگی تھی جب ہم دونوں بھائیوں نے دیکھا کہ اگر ہم یہاں رہے تو ہم بھوک سے مر جائیں گے لہٰذا ہم قصاب کا کام اچھی طرح جانتے تھے لہٰذا ہم دونوں بھائیوں نے سوچا کہ اگر ہم اسی طرح شہر میں بھوکے پڑے رہے تو ہمارے ساتھ ہمارے بچے اور بیویاں دونوں بھوک سے مر جائیں گے لہٰذا ہم دونوں بھائیوں نے فیصلہ کیا کہ ہمیں اپنے شہر سے ہجرت کر کے اس شہر میں آ جانا چاہئے ہم اس شہر کے بارے میں اچھی طرح جانتے تھے اور ہمیں اپنے ہنر پر پورا یقین تھا کہ ہمیں یہاں اچھا خاصا منافع ہر روز ہو جائے کرے گا ہم نے سفر شروع کر دیا اور تقریبا تین سال پہلے ہم نے آ کر اسی بازار میں اپنی قصاب کی دکان کھول لی ہم دونوں بھائیوں نے دن رات محنت کی اور ہمارا کاروبار بھی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے لگا اور ہمارے دن چمکنے لگے اور ہمارا کاروبار اتنا چلا کہ ہمیں رات کو بھی وقت نہیں ملتا تھا لہٰذا ہمیں اپنے گھر والوں کا خیال تھا ہمیں اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں اور اکیلی بیویوں کا خیال تھا پتہ نہیں ان کا گزارہ کیسے ہو رہا ہوگا لہٰذا ہم نے بہت محنت کی جب ہم نے دیکھا کہ اب ہمارے پاس بہت سارا سونا جمع ہو گیا ہے تو ہم نے اپنے گھر واپس جانے کا فیصلہ کیا تاکہ گھر جا کر گھر والوں کا حال احوال معلوم کیا جائے اور یہ بھی معلوم کیا جائے کہ ان کی زندگی کیسے گزر رہی ہے اور جا کر ان کو یہ رقم بھی دی جائے تاکہ ان کی زندگی میں آسانیاں پہتا ہو سکیں اور جب ہم اس بازار میں روانہ ہونے لگے تو میرے بھائی نے کہا کہ اس بٹارے والے کے پاس کھانا کھا لیتے ہیں راستے میں پھر بھوک لگے گی اور ہو سکتا ہے کہ شاید ہمیں کھانے کے لیے کچھ نہ ملے جب ہم بٹارے والے کے پاس کھانا کھانے کے لیے آئے تو میں نے اپنا تھیلہ اپنی میز پر رکھ دیا تو یہ بڑا بزرگ جو کہ خود کو بھیکاری بتا رہا ہے یہ آ کر ہمارے ساتھ میز پر بیٹھ گیا اور چند لمحوں میں اس نے ہمارے ساتھ اپنے تھیلے کو اکٹھا کر لیا اور اب کہنے لگا کہ جس تھیلے میں ایک ہزار سونے کے سکے ہیں وہ میرا ہے لیکن اس کا جو تھیلہ تھا وہ بلکل خالی تھا اب جب سلطان عبدالعزیز نے ان دونوں کی داستان سونی تو دونوں سچے لگ رہے تھے بازار کے چند تاجر اس بڑے بزرگ بھیکاری کے حق میں گواہی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ کئی سالوں سے یہاں بھیک مانگ کر اپنی بیوی کے علاج کے لیے پیسے اکٹھے کر رہا ہے تو دوسری طرف چند تاجر ان دونوں قصاب والے تاجروں کی طرف گواہی دے رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ یہ بڑے محنتی نوجوان ہیں اور انہوں نے ان تین سالوں میں ایک ہزار سونے کے سکے کٹھے کیے اور یہ ہزار سونے کے سکے والا تھیلا بھی ان دونوں تاجروں کا ہے ایک طرف وہ بڑا بزرگ بکاری برکل سچا لگ رہا تھا تو دوسری طرف وہ دونوں تاجر جو کہ فلسطین سے ہجرت کر کے آئے تھے وہ بھی سچے لگ رہے تھے اب سلطان عبدالعزیز کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ آخر ان دونوں کے درمیان انصاف پر مبنی فیصلہ کیسے کیا جائے تھوڑی دیر سوچنے کے بعد سلطان عبدالعزیز نے اپنے ایک سپاہی کو حکم دیا کہ اس بڑے بھکاری سے ایک ہزار سونے کے سکے والا تھیلا لے کر میرے سامنے حاضر کیا جائے سپاہی نے اسی وقت کٹہرے میں جا کر اس سے ایک ہزار سونے کے سکے والی تھیلی لی اور سلطان عبدالعزیز کے سامنے رکھ دی سلطان عبدالعزیز نے تھیلی کھول کر جب سکوں کو دیکھا تو اس وقت دیکھچی کو حاضر کیا گیا اب سلطان عبدالعزیز نے سپاہیوں کو حکم دیا کہ اس بڑی دیکھچی میں بہت سارا پانی ڈال کر اس کے نیچے سے آگ جلائی جائے جب سلطان عبدالعزیز نے یہ حکم دیا تو دونوں تاجر اور دوسری طرف بیکاری تھر تھر کاپنے لگے اور سوچنے لگے کہ شاید سلطان عبدالعزیز غصے میں آ کر ہم سب کی گردن کو اس دیکھچی میں ڈالنے لگا ہے دونوں کے موہ پر پریشانی کا عالم تھا سلطان عبدالعزیز کے حکم پر سپاہیوں نے دیکھچی میں پانی ڈالا اور اس کے نیچے آگ جلانا شروع کر دی جب پانی کھولنے لگا تو سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ سونے کے سکھوں کو اٹھا کر اس پانی میں ڈال دو سپاہیوں نے حکم کی تعمیل کی اور سونے کے سکھیں اٹھا کر پانی میں ڈال دئیے تو یہ سارا منظر تمام لوگ دیکھ رہے تھے اور سوچ رہے تھے کہ آخر سلطان عبدالعزیز ایسا کیوں کر رہا ہے آخر سونے کے سکھیں دیکھچی کے پانی میں ڈالنے سے کون سا اس مقدمے کا فیصلہ ہونے والا ہے ان تینوں کی اب جان میں جان آگئی کہ سلطان نے ہمیں اس کھولتے ہوئے پانی کی دیکھچی میں نہیں ڈالا لیکن دوسری طرف سلطان کی اس ترقیب کو وہ دیکھ کر حیران و پریشان کھڑے تھے اسی سوچ میں سلطان عبدالعزیز نے حکم دیا کہ اس بیکاری کو اسی وقت اٹھا کر زندان میں ڈال دیا جائے یہ سرہ سر جھوٹ بول رہا ہے اور یہ دونوں نوجوان تاجر جو کہ قصاب کا کام کرتے ہیں یہ سچ بول رہے ہیں یہ فلسطین میں رہتے ہیں اور کاروبار کی غرض سے یہاں آئے تھے اور ایک ہزار سونے کے سکھیں ان کے تھے یہ سب منظر دیکھ کر تمام تاجر اور سلطان کے وزیر بڑے حیران ہو گئے کہ آخر سلطان کو کیسے پھتا چلا کہ یہ بیکاری جھوٹ بول رہا ہے اور وہ تاجر سچ بول رہے ہیں تو اتنے میں ایک وزیر نے کہا سلطان معظم بے شک آپ بہتر جانتے ہیں کہ ان میں سے سچا کون ہے اور کون جھوٹا لیکن آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ اس بیکاری بزرگ نے جھوٹ بول کر ان دونوں نوجوانوں کے ساتھ اپنا تھیلہ تبدیل کر دیا تو سلطان عبدالعزیز نے کہا جب ان دونوں تاجروں نے کہا کہ ہمارا قصاب کا کاروبار تھا اور یہ سارا دن گوشت بیشتے تھے اور انہیں گوشت اور خون والے ہاتھوں سے چکناہٹ والے ہاتھوں سے لوگوں کو سکے دیتے اور لیتے تھے اور لیتے اور دیتے وقت ان سکوں پر ایک چکناہٹ کی پرت لگ جاتی تھی جب میں نے سکوں کا معینہ کیا تو مجھے شک پڑ گیا کہ یہ سکے قصاب والے تاجروں کے ہیں لیکن پھر اس بات کو ثابت کرنے کے لیے دیکچی میں ان سکوں کو ڈالا گیا تو سکوں کی اوپر لگی ہوئی چکناہٹ اسی وقت گرم ہو کر پانی کی اوپر آئی اور ایک تہہ بنا ڈالی اور اس وقت جب میں نے تہہ دیکھی تو مجھے پتا چل گیا کہ یہ بیکاری برکل جھوٹ بول رہا ہے اور اسی بات سے مجھے پتا چلا کہ یہ دونوں تاجر سچ بول رہے ہیں اور اتنے میں سپاہی نے آ کر سلطان عبدالعزیز کو بتایا حضور اس بیکاری نے اپنے جرم کا اعتراف کر لیا اور کہا ہے کہ میں نے جب ان دونوں تاجروں کو بازار سے جاتے ہوئے دیکھا تو میرے دل میں لالچ پیدا ہو گیا اور میں نے چلاقی سے اپنا تھیلہ ان کے ساتھ تبدیل کر دیا اور میں جانتا تھا کہ یہ دونوں تاجر بڑے بھولے ہیں اور ان کو بے وقوف بنانا آسان ہے لیکن بدقسمتی سے اس وقت سلطان بازار میں پہنچا اور سارے کا سارا معاملہ الٹ ہو گیا اور اس لیے میں نے جھوٹ بول کر یہ سب کچھ کیا یہ سن کر سلطان عبدالعزیز نے ان دونوں کو بائزت رہا کر دیا اور مزید پانچ سو سونے کے سکے ان کو انعام میں دے دیئے اور دوسری طرف اس فقیر بھکاری کو زندان میں ڈالنے کا حکم دیا اور سلطان عبدالعزیز کی اس اقلمندی کے فیصلے کو دیکھ کر عدالت میں موجود تمام لوگ اپنے موہ میں انگلیاں ڈال کر حیرانی کی عالم میں سلطان کو دیکھ رہے تھے اسی طرح سلطان عبدالعزیز جو کہ سلطنت عثمانیہ کا بہادر سلطان تھا اپنی اقلمندی سے اتنے بڑے مشکل مقدمے کو بغیر کسی ثبوت کے اپنی اقلمندی سے حل کر دیا اور معمول کی طرح حق سچ پر مبنی انصاف کا فیصلہ کر دیا آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کیجئے آخر میں کمیٹ بگس میں ایک دفعہ درود پاک ضرور لکھئے